ویلکم لائف ایس سلطانہ کیچن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی طاقتور سالن اور میں بناوں گی ہڈی گڈی کا سالن اور اس کا ذائقہ جو ہوگا وہ بلکل پائے کی طرح کا ہوگا اور اس کے جو فائدے ہوں گے جو ہمیں پائے کے سالن سے حاصل ہوتے ہیں وہ ہی ہوں گے اور ہڈیوں کے لیے جوڑوں کے لیے اور سردی کے لیے بہت ہی مفید سالن ہو گئی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسان ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں 3 کےجی میں نے لیے ہے یہ ہڈی گڈی جس کے اندر نروٹھے اور یہ اس طرح سے ملیاں ہیں اور دو ٹیبل اسپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے بھر کے لسہ ندرک اور تین میڈیم پیاز نہیں ہے جس کا میں نے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے ہلدے ڈالوں گی ہافٹی اسپون اور بہت ہی کم انکریڈینز کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہمارے یہ سالن بن کے تیار ہوگا اور اس کے اندر اپنے اتنا پانی ڈالوں گی کہ اس کو میں نے تقریباً دھائی سے تین گھنٹے تک کک کرنا ہے دو تیز پات کے پتے اس میں ڈالوں گی اور اسی کے ساتھ ہی کالی مرچے ڈالوں گی دس سے بارہ اور اسی کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی لانگ لانگ میں ڈال رہی ہوں چھے سے ساتھ اور اور اسی کے ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ ہافٹی اسپون اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو کاری لائچے ڈال دیں بڑی میں نے ہری لائچے ڈالی ہے تین سے چار اب اس کو میں اس طرح سے مسالوں کو مکس کر لیتی ہوں اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو کروں گی کک تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے تک اور ایک اوبالہ آجائے اس کے اوپر تو بیچ بیچ میں میں چیک کرتی رہوں گی دار چینی میں نے اس کے اندر ڈالی ہے دو انچ کا پیس اور کور کر دیا ہے ہڈی گھوٹی کے سالم کو بنتے ہوئے تقریباً ڈائی گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب میں نے اس کے اندر مسالہ بنا کے ڈال رہی ہوں جس کے لیے میں نے لیا ہے 4 ڈیوٹی سپون دہی 1 ڈیوٹی سپون بھر کے دھنیا پاورڈر 1 ڈیوٹی سپون بھر کے لال پی سیوی مرچے 1 ڈیوٹی سپون لال کشمیری مرچے حلدی 1 ڈیوٹی سپون اور نمک اس کے اندر شامل کروں گے آپ حضب زائے کا شامل کیجئے گا میں ڈال رہی ہوں 1 ڈیوٹی سپون اور اب میں اس مسالوں کو مکس کروں گی اور اس کے اندر ڈال رہی ہوں 1 ڈیوٹی سپون گرم مسالہ مکس کروں گی اس کو اور بہت ہی اچھا سا اس کا پیسٹ بنا لوں گی تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر شامل کروں گی یہ دیکھیں اس طرح اور اس کو ان مسالوں کے ساتھ میں مزید کک کروں گی ہڈی گڈیوں کو اور بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو میں نے کک کرنا ہے تاکہ یہ ہڈیاں جو ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے گل جائیں اور اس کی جو نلی ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے گل جائیں یہ دیکھیں یہ سارا مسالہ میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اس کے اندر مزید میں پانی شامل کروں گی اور اسی بال کے اندر میں تھوڑا پانی لے لیتی ہوں اور اس کو مزید میں نے ایک گھنٹے تک کک کرنا ہے اور اس کے اندر اب میں ڈال رہوں گی تیل آئل میں نے ابھی تک نہیں ڈالا تھا اب میں اس کے اندر آئل ڈالوں گی آئل بہت کم یوز ہوگا کیونکہ اس کے اندر جو میں نے نلی ہے شامل کی ہے وہ بھی اپنا آئل جو ہے ان کا بھی ہوگا اور ہاف کپ کے قریب میں نے اس کے اندر آئل ڈالا ہے اور اب میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اس طرح بہت ہی آسان ریسپی ہے اس کے اندر کوئی ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی بھوننے کی اور سب چیز ہوگی بس ہمیں اس کو کک کرنا ہے اور بہت ہی کک کرنا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے یہ پک گئی ہیں اور بہت ہی اچھی طریقے سے یہ گل بھی گئی ہیں اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت ہی مزہدار آ رہی ہے اس کا جو ذائقہ ہوگا وہ پائے کی طرح ہی ہوگا اور اس کے اندر اسی طریقے سے جب آپ ہاتھوں پہ آپ کے لگے گا اور جب آپ کھائیں گے روٹی وغیرہ کے ساتھ اس کو اور نان کے ساتھ تو اس کے اندر چپکہٹ بھی آپ کے ہاتھوں پہ آئے گی بہت ہی مزہدار اور بہت ہی صحت مند ہمارا یہ سالن بن کے تیار ہوگا اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ایک مٹھی کے قریب ہرہ دھنیا اور دو ہری مرچے میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر آپ کی مرضی ہے آپ جتنا تھیکا کھانا چاہیں اور اب اس کو میں اس طرح سے تھوڑی دیر دو پانچ چھ میرٹ تک بھونوں گی اور اس کو اس طرح سے بھوننے کے بعد پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی شوروہ اور یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی مزہدار سے ہماری یہ بن کے تیار ہو رہی ہے نلی کے ساتھ اور یہ ہڈی گھڈیا اور ایک بار آپ کو اس طرح ریسیپی کو فالو کیجئے گا آپ کو یقینا یہ بہت پسند آئیں گی اور اس کا جو ذائقہ ہوگا وہ بہت ہی زبردست ہوگا پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تقریباً ایک لیٹر کے قریب اور اب میں اس کو کک کروں گی مزید پندرہ سے بیس ملٹ تک اور جب اس کو آئل اوپر آ جائے گا اور بہت ہی خوبصورت سا اس کے اوپر کلر بھی آ جائے گا تو اس کے بعد میں آپ سے ملوں گی اور یہ دیکھیں ملتی ہوں آپ سے بیس سے پچیس ملٹ کے بعد اور یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واو زبردست بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزہدار ہمارا سالن بن کے تیار ہوا ہے اس کا روغن دیکھیں آپ بہت ہی مزہدار ہوگا سردیوں کے نئے بہترین ڈش ہے ضرور منائیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں عامر کو مجھے اور میرے ملک پاکستان کو یاد رکھئے گا ملوں گے انشاءاللہ ایک اور بہت ہی مزہدار اور بہت ہی ہیلڈی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ